ویلکم بیک ٹو مائے چینل ڈرکے گیمز میرے پیچھے تو میں نے کہا بیٹا جی تو آئی رہے میں نیچے جا رہی ہوں تو اب میں گرینی سے بلکل بھی ڈڑتی نہیں ہوں گھبراتی نہیں ہوں گرینی آ جاتی ہے تو میں اس کے پاس سے بھی گزر جاتی ہوں مجھے بلکل بھی خوف نہیں آتا اس سے اور ہاں یہ میرا فاسٹسٹ اسکیپ ہے مطلب کہ اس موڈ میں نارمل موڈ میں اس سے زیادہ جلدی اسکیپ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا بندہ ہی آئستہ بھاگتا ہے اگر تو بندہ بہت تیز بھاگ رہا ہو تو یہ میں اسکیپ تین چار منٹ میں بھی کر لوں گی لیکن اس کے لئے ابھی ٹائم ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لئے تم لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تو میں نے اس کی پیچھے سے اس کی ڈیش میں میں نے فنگر دے دی تھی اپنی فنگر نہیں دی تھی اس کو میں نے صرف خالی ایک ایمو ہی دیا تھا تو واپس میں نے ایمو لگا لیا اور میں اٹھا کے اوپر لے آئی مطلب کہ آج تو میں جیسے ہی زندہ ہوئی ہوں بے ہوشی سے اٹھی ہوں اور آج میں نے پہلی باری میں ہی اس کو مطلب مار دیا اب یہ چلی گئی تھی ایک منٹ کے لئے تو ایک منٹ میں میں جو جو کام کر سکتی تھی وہ میں نے کرنے تھے میں نے سب سے پہلے سیکیورٹی کی لے لی اور سیکیورٹی کی لینے کے بعد میں نے اس علماری میں دیکھا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا شکر ہے آج ہم نے بوٹ اسکیپ کرنا تھا اور بوٹ اسکیپ کے لئے ہمیں بوٹ سٹیرنگ ویل چاہیے ہوتا ہے جو کہ شکر ہے آج اوپر نہیں رکھا گیا تھا ادھر سامنے ہی پڑا ہوا تھا ورنہ اس کے لئے ہمیں شوٹنگ کرنی پڑتی اور بہت مشکل ہو جاتا تو ہمیں بوٹ اسکیپ کے لئے سٹیرنگ ویل تو مل ہی چکا تھا وہ ہم نے اٹھا کے سب سے پہلے نیچے اس کی گندے والے واشروہ میں پھینک دیا جہاں پر گرانی اور گرانپا مطلب واشروہ کرتے ہیں وہاں پر میں نے یہ چوتھا سٹیرنگ ویل وہ پھینک دیا تھا اور میں جب بعد میں نیچے جاؤں گی تو میں اٹھا لوں گی اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور سپارک پلک بھی مجھے سامنے ہی مل گیا تو وہ بھی میں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا اب میں اپنا یہاں سے اٹھا لیتی ہوں سٹنگن اور سٹنگن سے اب میں دیکھتی ہوں کہ گرانی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بھی میں نے اٹھا ہی ہے نا وہ آ گیا مجھے لگی رہا تھا کہ یہاں سے آئے گی تو میں نے اس کا انتظار ہی کر دی تھی کہ آئے ایک بار پھر سے میں اس کو کل کروں اور پھر میں دوبارہ سے چھان بین کرنا شروع کروں مطلب کہ مجھے ایک بار اس کو مارنے کا صرف اتنا موقع ملا ہے کہ میں نے ایک وہ بورٹ سٹیرنگ ویل اٹھایا ہے وہ پھینک ہے سپارک پلک پھینک ہے بس اتنی جلدی ہے واپس زندہ بھی ہو گئی مطلب ایک میرے تو بہت ہی جلدی ہے کم سے کم دو میرے تو دو نا جیسے پہلے دیتے تھے لیکن وہ ایزی موڈ میں دیتے ہیں نارمل موڈ میں یہ ایک منٹ ہی دیتے ہیں تو بھائی محنت تو کرنی پڑتی ہے اگر گیم میں تم لوگ پرو بننا چاہتے ہو مجھے اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ دیدی ہم گیم کھیلتے ہیں اور ہمیں ابھی تک کوئی ویوز وغیرہ نہیں آتے یا اس طرح کچھ نہیں ہوتا تو محنت چاہیے یار اس کے لئے میں دن رات محنت کرتی ہوں دن رات کی نیندیں حرام کرتی ہوں پھر اس کے بعد جا کے میرا اتنا اچھا گیم پلے ہو پاتا ہے مطلب گیم پلے تو میں اچھا ہی کھیلتی ہوں ہمیشہ سہی لیکن میں کوشش ایسے کرتی ہوں کہ جس میں میں کم سے کم کل ہوں یا میں کل ہی نہ ہوں وہ والا گیم پلے میں تم لوگ کو دکھاؤں تاکہ تم لوگ بھی گیم پلے کو انجوائے کرو تو مجھے اب صرف چاہیے پیڈ لوگ کی اور مجھے چاہیے بورٹ کی مطلب مجھے صرف یہ دو چیزیں چاہیے سٹارٹنگ کے 3 منٹس میں ہی میرا کام تمام ہو گیا مطلب 3 چیزیں تو مجھے مل گی اب یہ دو چیزیں نھوننے کے لئے مجھے آتوں اوپر جانا پڑے گا یا پھر ہو سکتے اس کے بچے کے پاس ہوگی تو اس کے لئے مجھے پہلے پانی بھی بند کرنا پڑے گا یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں شاید کوئی وہ مل جائے ویپن کی وغیرہ مل جائے کچھ بھی مل جائے لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا گیا اور مجھے اس کے لئے ورینچ بھی چاہیے بورٹ کی چاہیے اور پیڈ لوگ کی چاہیے تو اس کے بچے کے پاس ہی پہلے جا کے دیکھیں گے کیونکہ اکثر وہ رکھتا ہے پیڈ لوگ کی اکثر تو وہ ہیلیکوپٹر کی رکھتا ہے لیکن آج اس نے ہیلیکوپٹر کی مجھے نہیں لگتا رکھی ہوئی ہے آنے والی ہوگی تو میں نے کہا چلو گرینی کو آواز دے کے بھولا لیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ جلدی آجائے ہمارا ٹائم بھی ویس نہ ہو ہم بھی اپنا جلدی گیم پر اینڈ کر لیں اور میں یہ وہاں سے ایمو واپس لے کے لگا لوں گی اتنا گندہ مو لے کے میرے اوپر لیٹ گئی ہے اس کے تو دنڈے کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے لیکن گیم ہے یار اب اگنور کرنا پڑتا ہے تو اس نے سامنے ٹرائپ کی راہا تھا میں نے کہا ٹرائپ میں فزوں گی اس سے بہتر ہے کہ میں کہیں اور چلی جاتی ہوں وہ زیادہ بیٹھ رہے گا تو میں اس والے راستے سے آگئی ہوں نیچے اب میں یہ چیزیں اٹھا کے ساری چیزیں پانی میں ڈال دوں گی اور یہ پانی سے پہ کے دوسری طرف چلی جائیں گی یہاں پر ڈالوں گی یہ دیکھنا اور یہاں سے میں ابھی وہ بھی اٹھاؤں گی سپارک پلگ اور پھر میں اٹھاؤں گی یہاں سے بورٹ سٹیرنگ ویل یہ سب چیزیں میں پانی میں ڈال دوں گی یہ ایک شارٹ کٹ ہے اگر یہاں سے تم لوگ پھینکو کے پانی میں تو یہ نیچے والے پانی میں چلا جائے گا سب کچھ بہک کے اور یہ بہت اچھا شارٹ کٹ ہے مجھے بہت اچھا لگ ہے میں یہاں پر بورٹ کی وغیرے دھون رہی تھی لیکن یہاں پر نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ گرینی اب دوبارہ سے زندہ ہونے والی ہی ہوگی بھر ابھی تک مجھے بورٹ کی اور پیڈلک کی نہیں ملی ہے یہاں پر تو بورٹ کی اور پیڈلک کی رکھی نہیں جاتی لیکن ہوتا ہے نا ایک کیوڑا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ ہر چیز دیکھ لی جائے تو بس وہی کیوڑا میرے اندر بھی ہے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر برینچ ہے برینچ سے پانی بند کر سکتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں کر سکتے برینچ سے وہ آگیا اس کو سامنے سے تنگ کرنے کا نا مجھے بہت مزا تھا سٹارٹنگ میں تو یہ مجھے بہت زیادہ مارتی تھی بہت ہی زیادہ مارتی تھی تو مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا اور مطلب میں گیم پلے اینڈ بھی نہیں کر پاتی تھی اور یہ مجھے بہت زیادہ کیل کرتی تھی بہت ہی زیادہ کہ مطلب تھوازہ مجھے سانس بھی نہیں لینے دیتی تھی اور آ کے اپنے بیسپول کا ڈنڈا فوراں سے میرے دماغ میں مارتی تھی اب جب میں اس کو سامنے سے ہو کہ اس کو تنگ کرتی ہونا تھا مجھے بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یار میں واقعی گین میں اتنی پرو ہوگی ہوں کہ اب میں اس کو سامنے سے بھی مار لاتی ہوں اور مجھے اس سے ڈر بھی نہیں لگتا پہلے میں دیکھتی تھی اکثر کسی کو بھی دیکھتی تھی پرو ہو جو تو میں دیکھتی تھی کہ وہ سامنے سے مارتے ہیں تو ان کو ڈر نہیں لگتا پھر مجھے ڈر لگتا تھا پہلے تو میں چھپ کے مارتی تھی لیکن اب میں سامنے سے بھی مار لیتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں اس چیز کو میں تو بس میں نے یہاں پر بچے کو پہلے میں نے سوچا کہ مار لیتی ہوں لیکن اس بچے کو اس سے مارتے ہیں تو ہمارا ایمو بچہ اپنے اندر لے کے مر جاتا ہے مطلب وہ اپنے نیچے ٹال دیتا ہے اور یہ تو ہلتا بھی نہیں ہے کہ اس سے ہم لے سکیں واپس تو اس وجہ سے میں نے اس کو سٹنگن سے نہیں مارا تو مجھے پیڈلوگ کی مجھے لگی رہا تھا کہ اسی کے پاس ہو گیا مجھے مل ہی گئی پیڈلوگ کی یہاں پر ہاں اسے میں نے بہت چیزیں تھا مار رہا ہے مطلب شکر ہے مار لیا ورنہ یہ مجھے مار دیتی تو بس میں پیڈلوگ کی اٹھا کے نیچے پھینکوں گی اور اس کے بعد صرف بورٹ کی رہ جائے گی اور بورٹ کی مجھے لگتا ہے سیئرسلی تم لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ اس سے سب کچھ آلریڈی کیسے پتا تھا لیکن میں نے کوئی ہیک وغیرہ چیٹس وغیرہ نہیں لگائے ہوئے کہ تم لوگ کو یہ لگے کہ مطلب میں ہیک لگا کیے سب کچھ جان رہی ہوں یہ میری گیم کھلنے کی محنت کی کھمائی ہے کہ مجھے اب سب کچھ پتا چل جاتا ہے آلریڈی مجھے پتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز مجھے کہاں پر مل سکتی ہے تو بورٹ کی مجھے نیچے کسی جگہ سے نہیں ملی تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ بورٹ کی اوپر والی علماری میں ہوگی اور مطلب جو بھی اب میری ویڈیو دیکھے گا اس سے لگے گا کہ میں نے کوئی چیٹ لگایا ہوئے لیکن میں نے چیٹ نہیں لگایا برو میں مطلب محنت کرتی ہوں اور مجھے اندازے سے اب مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پر ہو سکتی ہے تو بورٹ کی مجھے لگ رہا تھا کہ اس والی علماری بھی ہوگی اور بورٹ کی مجھے یہی پر سے ہی ملی ہے تو گرانی بھی اب تو اٹھ چکی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بار آ کے مجھے ضرور پیٹے کیا اگر اٹھ گئی ہوئی تو وہ رہی سامنے شکر ہے یار اس کے ٹک سے چھو کے واپس آگی ہوں مطلب کہ میں بچ گئی یار لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک بار اس کو کل کرنا ہی پڑے گا ورنہ یہ جب میں نیچے جاؤں گی تو یہ وہاں پر آ کے مجھے کل کر دے گی چاہے میں جتنا کم شور کروں مطلب آواز بلکل بھی نہ کروں لیکن آف کورس پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں جب میں چینج کروں گی ایک چیز بھینکوں گی تو یہ تو فوراں سے آ جائے گی نیچے اسی لئے میں نے سوچا کہ چلو سٹنگن سے ایک بار اس کو جا کے کل کر ہی لیتے ہیں اور سٹنگن ویسے بھی میں نے بچا لی تھی میں نے اس کے بچے کے پاس نہیں ڈالی تو اب اس کو پیچھے سے ہی ڈھوستیں ان کو کرنٹ جیسے لگتا ہے نا بڑا مزا آتا ہے تو سٹنگن میں ساتھ ہی لے آئی تھی میں نے کہا چلو کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کبھی ٹائم مجھے ساتھا لگ گیا اور یہ آ گئی تو پھر اس کو مارنا پڑ سکتا ہے تو اسی لئے میں ساتھ ہی لے آئی اور بس پیڈلوکی لے کے نیچے جا رہی ہوں سب چیزیں میری نیچے پہنچ چکی ہوں گی دیکھا میں نے بولا تھا نا میری سائی چیزیں نیچے پہنچ چکی ہوں گی اور نیچے پہنچ چکی ہیں پس یہاں سے میں پانی کن کروں گی پیڈلوکی سے اور میں بورٹ کی پہلے جا کے اٹھا لوں گی ورنہ بعد میں مجھے ٹائم نہیں ملے گا اٹھانے کا کیونکہ ایک منٹ سے زیادہ مجھے لگے گا اس کام میں اور تب تک وہ زندہ ہو جائے گی اس لئے میں نے بورٹ کی پہلے ہی اٹھا لیا ہمیں نیچے جا کے رکھ لیتی ہوں بورٹ کی تو سب سے اینڈ پہ یوز ہوگی جب بورٹ سٹارٹ کرنی ہوگی لیکن اٹھا کے رکھنا ضروری ہے کیونکہ جب وہ زندہ ہو جائے گی تو وہ پھر مجھے لینے ہی نہیں دے گی بورٹ کی اور آج کی میں نے اسکیم میں میں نے ایک بار بھی میں کل نہیں ہوئی لائک ایک بار بھی وہ مجھے مار نہیں سکی اور میں نے اسکیپ کمپلیٹ کر لیا میں اب اس میں گیسلین کین سے گیس پھر رہی ہوں پھر سپارٹ پلگ لگاؤں گی بورٹ سٹیرنگ ویل لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد بورٹ کی سے لے کے ہم لوگ سٹارٹ کر کے چلے جائیں گے ابھی گرانی کی مجھے پیچھا آوازیں آ رہی ہے اور میرا دل دھک 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 ہو رہا تھا کی یار ایک بار بھی نہیں مرنا نہیں مرنا میں نے اور پھر اس مجھے لگی رہا تھا کہ ابھی آ کے وہ مجھے مار دے گی تو یہ ہم نے اپنا گیم پہ اینڈ کر لیا اور اتنے مزیدار ویڈیو تمہوں کو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر کے جانا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے میرا انتظار کرنا بائی بائی